تو اللہ کے دین کو بالفعل قائم کرنے کے لیے تاکہ نور انسانی پر ایک عبدی حجت قائم ہو جائے کہ اللہ کا دین قابل عمل ہے اسے قائم کیا جا سکتا ہے اور یہ بہترین سماجی نظام ہے پولٹیکو سوشل ایکنومک سسٹم اس سے بہتر آج تک چشم فلک نے نہیں دیکھا یہ حجت قائم کرنے کے لیے جن حضرات نے اپنی جانوں کا نظرہ میں پیش کر دیا گویا کہ وہ اللہ کے گواہ قرار پائے ان کے لیے لفظ شہید استعمال کیا گیا دوسرے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ جب اللہ کا دین جزیرہ نمائی عرب میں قائم ہو گیا اور گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب محمدی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکویل ہو گئی تو جیسے کہ ہر انقلاب کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد کچھ کاؤنٹر ریولیشنری مومنٹس چروع ہوئی چنانچہ سب سے پہلے اندرون ملک عرب جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے نبوت کے جھوٹے دعوے دار اور بہت سے لوگوں نے حکومت کو زکاة ادا کرنے سے انکار کر دیا اور یہ فتنہ اتنا بڑا تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اسے کرشت نہ کر دیا جاتا تو انقلاب محمدی علی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ناکام ہو جاتا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا سب سے درخشہ باب ہے کہ انہوں نے اپنے عظم اور حمد اور استقلال اور اللہ پر اعتماد اللہ پر توقل اور بھروسے کے ساتھ ان دونوں فتنوں کو آئرن ہینڈ کے ساتھ کرشت کر دیا اور سال سوا سال ہی میں ان دونوں کاؤنٹر ریولشنری بومنٹس کو ختم کر کے اس کے بعد انہوں نے جلد ہی اس نظام کا گویا کہ انچارج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا دیا کہ جو خلیفہ احسانی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ توسیع کا جو عمل ہے توسیع انقلاب محمدی کا عمل بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہوا فتوحات کا سیناب آیا ایران پوری سلطنت تہس نہس ہو کر رہ گئی اس کے پرخشیں اڑ گئے سلطنت رومہ اپنے تمام شمالی افریقی مقبوزات سے محروم مغربی ایشیا سے اسے بے دخل کر دیا گیا صرف وہ یورپ کے اندر محدود ہو کر رہ گئی اب ظاہر بات ہے کہ اس کے خلاف بھی تو پھر رد عمل ہونا تھا کاؤنٹر ریولیشنری بومنٹس اٹھنی تھی تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور اس کے اس کے چراغ کو بجھانے کے لیے ایران کی طرف سے رد عمل ظاہر ہوا ہرموزان جو ایک بڑا ان کا جرنیل تھا اس کی سادش اور ابو لولو فیروز کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا سبجہ یہ گیا تھا کہ یہ ساری عمارت شاید اسی شخصیت کی بل پر کھڑی ہے لہذا جب میدان سے حضرت عمر ہٹ جائیں گے تو یہ خلافت کی پوری عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی لیکن معلوم ہوا یہ عمارت محمد کی بنائی ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کھندر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی بڑی عظیم عمارت تھی جو حضور نے تعبیر کی تھی لہذا حضرت عمر کی شہادت سے کوئی فرق واقع نہیں ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے آگئے میدان میں اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ان کے دور خلافت کے جو بارہ سال ہیں ان میں سے پہلے دس سال بلکل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے دور کے مثال ہیں اسی دیزی کے ساتھ انقلاب جو ہے آگے بڑھ رہا تھا فتوحات کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اندرون ملک پورا امن سکون اتمنان اور چین تھا لیکن ان کے دور خلافت کے آخری دنوں میں اب یہودیوں کی طرف سے رد عمل اور ایک کاؤنٹر ریولوشتری بیومنٹ عبداللہ ابن سبا کے ذریعے سے کہ جس نے اسلام کا لبادہ اڑا اور منافقت کے پردے کے ساتھ وہ عالم اسلام میں داخل ہوا اور اس نے چونکہ دیکھ لیا پرانی چپکلش ہے پرانی چشمک ہے جو قریش کے دو بڑے قبیلوں کے مابین یا دو بڑے گھرانوں کے مابین چلی آ رہی تھی بلو حاشم بلو امیہ تو پہلے دو خلفاء جو تھے وہ نہ بنو حاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے حضرت ابو بکن صدیق بنو تیم سے تھے حضرت عمر بنی عدی میں سے تھے لیکن حضرت عثمان اب بنو امیہ میں سے تھے اس کو انہوں نے گویا کہ دکھتی رکھ بنا کر پکڑا اور پروپیگنڈا شروع کیا کہ خلافت تو بنو حاشم کا حق ہے جو کہ حضور حاشمی تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ عثمان غاسب ہے نزی اللہ تعالی عنہ بلکہ ان سے دونوں پہلوں جتے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر وہ بھی غاسب ہیں اس کے ساتھ ہی فتنے کی مختلف شکلیں انہوں نے شروع کی یہ الفتنت القبرہ کہلاتا ہے ہماری تاریخ میں عظیم ترین فتنہ جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اور ان کی شہادت کے بعد اگرچہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آئی لیکن یہ کہ اباہمی خانہ جنگی کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو حضرت علی کے دور خلافت جو پانچ سالوں پر مشتمل ہیں اس کے دوران مسلسل خانہ جنگی رہی ایک طرف شیعان علی تھے دوسری طرف شیعان عثمان آگئے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قطل کے تساس کے مطالبے کو لے کر سامنے آئے جنگ جمل ہوئی ایک رات میں دس ہزار مسلمان شہید ہوئے جنگ سفین میں چہتر ہزار مسلمان شہید ہوئے جنگ نہرمان میں پھر چار ہزار مسلمان شہید ہوئے یہ شہادتیں جو چل رہی تھی یہ کس لیے چل رہی تھی کہ جو بھی عمارت خلافت کی قائم ہوئی تھی اب اسے قائم رکھا جائے اغیار کی طرف سے جو سادشیں ہو رہی ہیں جو حملے ہو رہے ہیں اسے ختم درنے کے لیے ان کا مقابلہ کیا جائے تو یہ اور اس کا یہ دور ختم ہوتا ہے حضرت علی کے شہادت پر رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ بات موٹ کر لیجئے کہ حضرت علی کو شہید کرنے والے وہ خارجی تھے عبد الرعمان ابن ملجم خارجی تبقے سے تعلق رکھتا تھا جو پہلے حضرت علی کے لشکر کے شابل تھے لیکن جب حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ تحکیم اور سالسی کی تجویز قبول کر لی تو وہ ناراض ہو گئے کہ اللہ تعالی ہی ہے حاکم اور حکم ان الحکم اللہ للہ یہ انسانوں کو حکم کیوں بنا لیا گیا اور اس میں اتنی شدت اختیار کی کہ وہ علیدہ ہو گئے اس لئے انہیں خوارج کہا گیا انہوں نے رائے یہ قائم کر لی جو مسلمان کبھی کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا وہ کافر قرار پائے گا جب کافر ہوگا تو گویا کہ مرتد مرتد ہے تو واجب القتل اس کا مال اس کی عزت سب مباہ ہیں یہ ہمارا سب سے پہلا گمراہ ترین فرقہ تھا انہی میں سے تین افراد نے بیٹھ کر سکیم بنائی کہ یہ تین افراد ایسے ہیں کہ جن کو اگر میدان سے ہٹا دیا جائے تو شاید مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی ختم ہو جائے اور مسلمان پھر کسی ایک خلیفہ پر راضی ہو جائیں اور یہ تینوں کافر ہیں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ حضرت علی کافر ہیں ان کو قتل کرنے کی ذمہ داری عبد الرحمان بن ملجم نے لی حضرت معاویہ قاتل ہیں ان کے لیے کسی اور کوئی سائن کیا گیا عمر بن العاص قاسم ہے ان کے لیے کسی اور کوئی سائنمنٹ دی گئی ہوا یہ کہ حضرت عمر بن العاص وہ تو اس روز فجر کی نماز میں آئے نہیں ان کی جگہ جو امام تھا وہ شہید کر دیا گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پر وار گوچھا پڑا زخمی تو ہوئے لیکن یہ کہ پھر تندرست ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت کاری وار ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سن پینتیس ہجری میں ہو گئی یہ جو خلافت ناشدہ کا اختیام یا تو سن پینتیس ہجری میں حضرت علی کی شہادت سے سمجھا جائے گا یا میری ذاتی رائے ہے کہ نہیں اس میں حضرت حسن کا دور خلافت بھی شامل ہونا چاہیے حضرت حسن کو کسی نے نامزد نہیں کیا تھا نہ انہوں نے اپنی امیدواری کے ساتھ اپنے طاقت کے بل پر خلافت حاصل کی تھی بلکہ حضرت علی سے جب یہ کہا گیا تھا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نہ تمہیں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں یہ تمہارا معاملہ ہے تم جسے مناسب سمجھو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کے ہاتھ پر جب بیعت ہوئی اب معاملہ یہ ہو گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو وہ ایک لشکر لے کر شام سے چلے حضرت حسن پچاس ہزار آدمیوں کے ساتھ ادھر سے نکلے لیکن یہ ہے کہ انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ میرے ساتھیوں میں ایسا فسادی انصر بھی موجود ہے جو عبداللہ ابن سوا کے ساتھیوں میں سے کہ وہ کسی اچھے کام کو پسند نہیں کرتا لہٰذا انہوں نے پھر سرح کی پیشکش کی حضرت معاویہ کو پیغام بھیجا کہ میں مسالحت چاہتا ہوں بتائیے شرائط کیا ہے حضرت معاویہ نے بلینگ پیپر بھیج دیا سادہ کانگز کہ آپ جو شرائط چاہیں اس پر لکھ دیں وہ مجھے قبول ہو گئے حضرت حسن نے رضی اللہ تعالی عنہ شرائط لکھ دی حضرت معاویہ نے قبول کر لی تو حضرت حسن دستبردار ہو گئے خلافت کے دعوے سے اور اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ کی خلافت کی بعت کی گئی اس سے پہلے انہوں نے خلافت کی بعت نہیں لی تھی یہ ہے سم اکتالیس ہجری اور اسے عام الجماع کہا جاتا ہے یعنی یہ اختتام ہے مسلمانوں کی خانہ جنگی کے دور کا پھر جمعیت ایک ہو گئی پھر عالم اسلام متحد ہو گیا اب پورا کا پورا عالم اسلام حضرت امیر معاویہ کی زیر خلافت تھا اور حضرت امیر معاویہ کون ہے وہ خود ایک صحابی رسول ہے جنرل القدس صحابی رسول ہے اور آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ حضرت معاویہ رسی اللہ تعالی عنہ وہ کی ایک ہمشیرہ ام حبیبہ رسی اللہ تعالی عنہ حضور کے اضواج متحرات میں سے ہیں تو حضور کے گویا کے برادریں نسبتی ہوئے جو چند لوگ جو وحی کے لکھنے پر جو کاتبین وحی جو حضور نے مقرر کیے تھے ان میں سے ایک حضرت معاویہ بھی ہیں پھر حضرت معاویہ کے لیے حضور کی دعا ہمیں ملتی ہے اے اللہ اسے حادی ہدایت دینے والا بنا دے اور مہدی بنا دے جو ہدایت یافتہ ہو تو یہ ان کی شان ہے اور پھر یہ کہ ان کے زمانے میں جب عالم اسلام متحد ہو گیا داخلی خلفشار ختم ہو گیا تو فتوحات کا سلسلہ بھی دوبارہ جاری ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پانچ سالہ دور خلافت میں کوئی توسیر نہیں ہو سکی تھی دارو الاسلام میں کوئی مزید علاقے جو ہیں سلطنت اسلامی میں شامل نہیں کیے جا سکے تھے اس لیے کہ سارا معاملہ تو داخلی خلفشار کا تھا جو خانہ جنگی ہو رہی تھی ایک دوسرے کی تیروں اور تلواروں اور نیزوں سے ایک لاکھ کے قریب مسلمان ختم ہو گئے تھے تو اندر سے گویا کہ موشن ٹوٹ گیا اس سیلاب کا تو اس سیلاب پھر دوبارہ ہے جب امت جمع ہو گئی عام الجمعہ کے بعد تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا دور خلافت اب بیس مرس ہے اندازہ کیجئے یہ پورے بیس مرس کوئی اندرونی خلفشار نہیں ہوا کوئی جھگڑا نہیں ہوا کوئی فساد نہیں ہوا بلکہ جو خطوحات کا دائرہ تھا شروع ہو گیا مقرار اور سن کے علاقے فتح ہوئے کابل اور یا افغانستان کا علاقہ فتح ہوا ترکستان کے علاقوں کے اندر پیش قدمی ہوئی اندر یہ کہ قیسر سلطنت رومہ کا اس کے مرکزی شہر اس تنطنیہ پر حملہ کیا گیا جس کے لیے کہ حضور کی حدیث موجود تھی پیشنگوئی کے طور پر اول جیشن یغزو مدینہ القیسر مغفورون لہم حضور نے فرمایا تھا کہ جو پہلا لشکر قیسر کے شہر پر حملہ کرے گا تو وہ سب کے سب وہ مغفرت پا جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا اگرچہ کامیابی نہیں ہوئی لیکن اس پیشنگوئی کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ حضورت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی اس پیشنگوئی کی وجہ سے حالانکہ نوے برس سے اوپر عمر تھی لیکن وہ بھی کہا انہوں نے کہ میں بھی اس میں جانا چاہتا ہوں چھوڑھا 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 اس لشکر میں گئے وہی فوت ہوئے بہرحال یہ سارے کارنامے اپنی جگہ پر امن و امان اپنی جگہ پر اس کے باوجود اہل سنت والجماعت حضرت معاویہ کے دور خلافت کو خلافت راشدہ میں شامل نہیں سمجھتے اس کی وجہ کیا ہے خلافت راشدہ کی شرط اولین قرآن مجید کے حکم کے مطابق امرہم شورا بینہم مسلمانوں کے باہمی معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیفہ بنی سعادہ کے اندر مشورے کے بعد ان کو منتخب کیا گیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر نے مسلمانوں سے مشورہ کر کے گرنامزد کیا حضرت عثمان کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے جانشین کے لیے چھے افراد پر مشتمل کمیٹی بنا دی جو بڑے سے بڑے اس جو اصحابے جو جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جن کو دنیا ہی میں بشارت دے دی گئی تھی جو عشرہ مبشرہ میں سے جو باقی تھے ان کے پر مشتمل کمیٹی بنا دی کہ آپ لوگ جائے کر لیں اور اپنے سے کسی ایک پر جمع ہو جائے اس اعتبار سے حضرت علی کے ہاتھ پر بھی جو بیعت ہوئی ہے تو وہ اہل مدینہ کے دباؤ پر ہوئی ہے ان کے مطالبے پر ہوئی ہے حضرت علی خود جو ہے وہ خلافت کے مندعی نہیں تھے بلکہ انکار کرتے رہے چونکہ فتنے کا دور تھا حضرت عثمان شہید ہوئے تھے مسلمانوں کے دل زخمی تھے اس حالت میں وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں یہ خلافت اپنے ہاتھ میں لے لوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا حق ادا نہ کر سکو لیکن یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کوئی اور بھی تیار نہیں تلہا بھی تیار نہیں زبیر بھی تیار نہیں تو آخر مسلمانوں کو بغیر امارت کے چھوڑا تو نہیں کیا سکتا تو حضرت علی نے وہ قبول کر لی حضرت حسن کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ان کے بارے میں لوگوں نے کہا تو حضرت علی نے فرمایا میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہے حضور کے قرابتدار بھی ہے قاتبین وحی میں سے بھی ہے پھر ان کا دور حکومت بیس برس تک کوئی داخلی خلفشات نہیں ہوا کوئی فساد نہیں ہوا کوئی باہمی جنگ و جدل نہیں ہوا بلکہ فتوحات کا دائرہ آگے بڑھا اس کے باوجود چونکہ انہوں نے طاقت سے خلافت حاسے دی لہٰذا ان کے دور خلافت کو ہم خلافت راشدہ میں تسلیم نہیں کرتے حالانکہ وہ خود راشد ہیں اس لیے کہ تمام صحابہ اکرام کے بارے میں سورہ حجرات میں فرمایا وَلَقِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْإِسْيَانِ اُلَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ تمام صحابہ اکرام کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں ایمان کو کھبو دیا ہے ایمان ان کے دلوں میں رچ گیا ہے بس گیا ہے جم گیا ہے اور کفر سے فست سے انہیں تبی نفرت ہو گئی ہے اور یہ سب کے سب راشدون ہیں تو تمام صحابہ راشدون ہیں اس اعتبار سے خود حضرت امیر معاوی ابھی راشدون میں شامل ہے لیکن خلفاء راشدین میں شامل نہیں ہے خلفاء راشدین عام طور پر تو ہم کہتے ہیں حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی میں نے اپنی ذاتی رائے حقیر سی رائے عرص کی ہے اس میں حضرت حسن کا دور بھی شامل ہونا چاہیے چھے مہینے کا تب وہ تیس برس پورے ہوتے جو حدیث میں آیا ہے کہ خلافت جو ہے وہ تیس برس رہے گی اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی تو ملوکیت کا پہلا قدم یہ تھا کہ حضرت معاویہ نے طاقت سے بزور خلافت حاصل کی اس لیے ان کو خلیفہ راشد ہم نہیں کہتے البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کا دور بہت پرسکون دور تھا البتہ جب دس برس گزر گئے حضرت معاویہ کے دور حکومت کو اب میں یہاں لفظ خلافت کی بجائے دور حکومت استعمال کر رہا ہوں کیونکہ خلافت راشدہ سے ذرا اس کا فرق ماضح ہو جائے تو اس وقت ایک اور صحابی جنیل قدر صحابی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت معاویہ کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھئے اگر آپ نے اپنے بعد اپنا جانشین نامزد نہ کیا تو ہو سکتا ہے پھر فسادات پیدا ہو جائے پھر مختلف لوگ خلافت کا دعویہ لے کر کھڑے ہو جائے پھر خانہ جنگی ہو جائے پانچ برس کی خانہ جنگی میں ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان سعید ہو چکے ہیں قطی ہو چکے ہیں ہلاک ہو چکے ہیں اب دوبارہ وہی دور نہ آ جائے لہٰذا آپ اپنا جانشین نامزد کر دیجئے امیر معاویہ ریلیکٹنٹ تھے لیکن انہوں نے دلائل دیئے دلائل مضبوط تھے انہوں نے کہا کہ اب کبارِ صحابہ دنیا سے رخصت ہو چکی وہ جماعت جن کی تربیت اور تذکیہ جن کی تعلیم حضور نے خود کی تھی اور ان کو اندر سے پاک کر دیا تھا ان کی نیتیں بالکل پاک ہو چکی تھیں کوئی نفسانیت ان میں نہیں رہی تھی وہ جماعت تو اکثر و بیشتر اب ختم ہو چکی فوت با چکے وفات ہو چکی لہذا اب جو ہیں اکثر و بیشتر نو مسلم ہیں جو بعد کے فتوحات کے ذریعے سے اسلام لائے ہیں لہذا ان کے اندر نہ وہ پختگی ہے نہ ان کے اندر وہ تقوی ہے نہ تدیون ہے نہ اصول پرستی ہے اسلام کے پوری تعلیمات جو ہیں وہ ان کے وجود کے اندر ان کے شعور کے اندر گہری اتنی ہوئی نہیں ہے لہذا اب صورتحال وہ نہیں رہ سکے گی جو حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی کے زمانے میں تھی لہذا آپ نامزد کیجئے یہ بھی بتاتوں کہ مغیرہ ابن شعبہ کون تھے رضی اللہ تعالی نمبر ایک یہ کہ یہ اصحاب شجرہ میں شامل ہیں جن چودہ سو یا اٹھارہ سو افراد نے حضور سے بیعت کی تھی سلہ حدیبیہ سے متصل القبر اس درخت کے نیچے بیٹھ کر جس کے بارے میں سورہ فتح میں فرمایا گیا لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت شجرہ اللہ ان تمام اہل ایمان سے راضی ہو گیا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے ان میں سے موجود ان میں یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے پھر مغیرہ ابن شعبہ وہ ہے کہ حضرت علی اور امیر معاویہ ان کے درمیان جو خانہ جنگی ہوئی اس میں ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ رہے حضرت علی کے ہی وہ سپورٹر تھے ان کے ساتھ تھے اس پہلو سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ در حقیقت کوئی پہلے سے وہ امیر معاویہ کے ساتھ ہی تھے نہیں لیکن اب جو صورتحال وہ دیکھ رہے تھے جہاندیدہ انسان تھے بہت بڑے سیاستدان تھے جانتے تھے حالات کو حالات کے نفر پر ان کا ہاتھ تھا لہذا انہوں نے یہ مشورہ دیا اور پھر امیر معاویہ نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور یزید کی ولی اہدی کا اعلان کر دیا یہ بالکل میڈل ہے حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت کا درمیان یہ دس سال جب ہو گئے تھے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو یا حکومت کو تب یہ معاملہ پیش آیا اور یزید کے ہاتھ پر یہ بیعت ولی اہدی تمام جو بھی مختلف گورنرس تھے ان کے ذریعے سے کہہ دیا گیا اپنے اپنے علاقے کے لوگوں سے بیعت لے لو یہ بیعت عام طور پر لوگوں نے کر لی البتہ پانچ شخصیتیں جو بہت نمائیا تھیں انہوں نے اس بیعت سے انکار کیا ان میں کون تھے ذرا نوٹ کیجئے حضرت ابوبکر فوت ہو چکے ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر حضرت عمر فوت ہو چکے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر حضرت زبیر فوت ہو چکے ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر حضرت عباس فوت ہو چکے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس حضرت علی شہید ہو چکے ان کے بیٹے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین یہ پانچ جو امت کے بہت بڑے پانچ افراد کے گویا کے وہ چشم و چراخ تھے ان گھرانوں کے انہوں نے انکار کیا اور ان میں خاص طور پر عبد الرحمن ابن ابی بکر نے یہ جملہ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ قیسر و قسرہ کی سنت پر عمل کرو کہ باپ کے باپ بیٹا حاکم بن جائے یعنی ایک قدم تو خلافت کا نظام پہلے ہی نیچے اتر چکا مشاورت سے تو حضرت امیر معاویہ کا بھی جو نصب ہوا ہے وہ مشاورت سے نہیں ہوا ایک درجے میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے عمارت بنائی تھی شاندار اس خلافت کا جو سیاسی نظام تھا اس میں ایک تو کڑی آ چکی زوال کی کہ ایک شخص نے طاقت کے ذریعے سے خلافت حاصل کر دی اب اس کی اگری کڑی لانا چاہتے ہو یہ قیسر و قسرہ کے طریقے سے خاندان کے اندر ایک قبیلے کے اندر یہ خلافت جو ہے یا حکومت جو ہے نسل بادر نسل باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا اس کو ہم کبھی گوارہ نہیں کریں حضرت امیر معاویہ بہت دانشمند انسان تھے انہوں نے ان پانچوں حضرات پر کوئی تشدد نہیں کیا کوئی جبر نہیں کیا بلکہ رہنے دیا ٹھیک ہے یہ بیٹ نہیں کر رہے ہیں ابھی تو بیٹے ولی اہدی ہے کوئی حرج نہیں لہٰذا کوئی جھگڑا کوئی اس وجہ سے کوئی فساد اس بنا پر کوئی جنگ نہیں ہوئی دس سال گزر گئے یعنی دس سال تک یزید ولی اہد رہا ہے دس سال تک اور اس سوائے ان پانچ بڑی شخصیتوں کے جو پوری امت تھی عوام الناس تھے ان سب نے اسے قبول کیا یہ صورت حال اب جب پیدا ہوئی جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا یہ سن ساٹھ ہجری ہے اب سوال پیدا ہوا کہ وہ ولی اہدی کی بیعت اب بیعت خلافت میں منتقل ہو جائے گی لہذا پھر یہ ہوا کہ سب لوگوں سے سب گورنروں کو لکھ دیا گیا تمام صوبوں کے اندر کہ اپنے اپنے لوگوں سے بیٹھ لے لو ظاہر بات ہے کہ وہاں کو ریفرینڈم نہیں ہوتا تھا کوئی ووٹ نہیں ہوتے تھے کہ اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہو ایک ایک شخص سے رائے لینا نہیں ہوتی تھی بلکہ اس وقت کی جمہوریت یہ تھی اور شرائیت یہ تھی کہ ڈیفرنٹ کلینز ہیں ڈیفرنٹ فیبلیز ہیں ڈیفرنٹ ٹرائبز ہیں ان کے سردار ان کے بڑے لوگ ان کے اہم لوگ بیعت کر لے تو گویا کہ سب کی بیعت ہو گئی وہ ایک قبائلی نظام تھا اور اس میں یہ نہیں تھا نظام کے ووٹ بنے ہوئے ہو اور اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہو تو تمام عالم اسلام نے گویا کہ بیعت قبول کر لی اب یزید کی بحیثیت خلیفہ اب وہ جو پانچ آدمی تھے ان میں سے ایک فوت ہو چکے تھے حضرت عبد الرحمان ابن عبی مکر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں فوت ہو گئے لیکن باقی چار رہ گئے ان چاروں کو نوٹ کیجئے اور یہ بڑا سنسٹیو ایشو ہے جس پر میں اب گفتگو کر رہا ہوں ان چاروں میں کون ہیں عبداللہ ابن عباس عمر میں سب سے بڑے وہ ہیں اور ان کی شان یہ ہے کہ انہیں حبر الامہ کہا گیا ہے عمت کے سب سے بڑے عالم اور قرآن مجید کے وہ سب سے پہلے مفسر ہیں اصل جو جتنی بھی تفسیری نوایات ہمیں ملتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں سے تابعین سے لہذا ان کا بہت پوچھا بقام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ان کا مقام بھی آپ کو معلوم ہے حدیثوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے اور اس کو سلسلت از زہب کی پہلی کڑی کہا جاتا ہے روایت حدیث میں جو سرینی زنجیر ہے اس کا آغاز حضرت عبداللہ ابن عمر ہے ایک طرف یہ دونوں ہو گئے ان دونوں کی رائے کیا ہوئی اگرچہ کام غلط ہوا ہے یہ اس طریقے سے ایسر و کسرہ کی روایت پر عمل کرنا غلط ہے لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے باہمی جنگ و جدال ہو خوریزی ہو ایک دوسرے کی گردنیں کاتی جائیں اور فتنہ و فساد پیدا کر دیا جائیں لہذا انہوں نے یزید کی بیعت کر لی دو حضرات رہ گئے یہ نسبتاً نوجوان ہیں ان دونوں کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی ہے ہجرت کے بعد پہلا بچہ جو مہاجرین میں پیدا ہوا ہے وہ عبداللہ ابن زبین ہے بلکہ کچھ عرصے تک مہاجرین میں جب کوئی پیدائش نہیں ہوئی تو وہ مدینہ کے منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ یہاں آکے کبزور ہو گئے نامرد ہو گئے ان کی اولاد اب چلے گی نہیں تو عبداللہ ابن زبین جب پیدا ہوئے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ حضرت عبو بکر صدیق کے نواسے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی ہمشیرہ حضرت عصمہ کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبین اور زبین بہت شجاہ بہت ہی بہادر انسان تھے تو عبداللہ ابن زبین کے اندر بھی وہی کیفیات تھی انہوں نے کہا نہیں اس غلطی کو ہم برداشت نہیں کریں گے خور رضی ہوتی ہے تو ہو لیکن ہم اسلامی نظام کو نیچے اتنتا ہوا نہیں دیکھ سکتے جیسے کبھی حضرت عبو بکر نے فرمایا تھا کیا دین میں ترمیم اور تنسیق کر دی جائے گی دین کو بدل دیا جائے گا دین میں تحریف کر دی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں میں جیتے جی یہ نہیں ہونے دو گا حضرت عبداللہ ابن زبین کی یہ رائے ہوئی ہم مقابلہ کریں گے ہم اسے پیسیولی قبول نہیں کریں گے انہوں نے بیٹ سے انکار کیا اور مدینہ چھوڑ کر مکہ جا کر حرم کے اندر پناہ گزی ہو گئے یہی معاملہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا وہ بھی نحایت شجاع نحایت جری نحایت بہادر انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط قیسر و قسرہ کے روایت جو شروع ہو رہی ہے اسے ہم نے بزرس کرنا ہے اور اسے ہم آگے نہیں چھلنے دیں گے ان پر بھی جب دباؤ ڈالا گیا کہ معیت کرو تو وہ کچھ وقت مان کر کہ دیکھئے میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ تنہائی میں علیدہ کمرے میں بیٹھ کر بیعت کرو جب عموم بیعت لوگے تم سب سے تو میں بھی آ جاؤں گا اس وقت دوگ فیصلہ کرے گی تو بس اس وجہ سے پھر وہ گورنر جو تھا اس وقت مدینہ کا اسے اجازت لے کر آگئے اور راتوں رات وہاں سے نکل کر وہ بھی مکہ پہنچ گئے تو اب یہ چار جو ہیں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے دو پلس دو دو کرائیے ہوئی کہ بات غلط ہے لیکن اس کی بنا پر خوریزی جنگ و جدال جنگ آپس میں خوریزی کرنا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ مسنحت اس میں ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے پھر اللہ تعالیٰ کو بہتر حالات پیرا کرے گا اس کے ذریعے سے تعلیم کے ذریعے تلقیم کے ذریعے سے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم انقلاب پر پاکی کیا تھا ہم کوشش کریں گے کہ نظام حکومت کی اصلاح ہو جائے لیکن اس وقت اگر ہم اڑ گئے تو پھر گویا کہ خوریزی اور فساد اور باہمی جنگ ہے وہ شروع ہو جائے گا اور دو حضرات کی رائے ہوئی کہ نہیں ہمیں ہر صورت میں ریزست کرنا ہے خوریزی ہوتی ہے تو ہو ہمیں جانے دینی پڑتی ہے تو دیں گے ہم شہادت قبول کریں گے لیکن اس غلطی کو قبول نہیں کر سکتے تو میں اس کے لیے پرس کر رہا ہوں یہ تیسری شہادتوں کا جو دور شروع ہوا ہے پہلا شہادتوں کا دور حضور کا دور دین کو قائم کرنے کی جد و جود میں جنہوں نے جانے دیئے دوسرا دور اس دین کے خلاف جو کاؤنٹر ریولیشنری مومنٹس آئی ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے جانے دینا ہزاروں صحابہ کی جانے اس میں بھی گئی ہیں مسلمہ ابن قذاب ہو یا معنیین زکاةوں کے خلاف جو جہاد ہوا پھر ظاہر بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو فساد ہوا وہ شہادتیں کیا تھی اس دین کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے انٹیکٹ رہے دشمن اس کے اندر رکھنے لالنے میں کامیاب نہ ہو جائے اب تیسرا دور وہ آ رہا ہے کہ جبکہ داخلی طور پر اس نظام خلافت کے اندر زوال شروع ہو رہا ہے اس زوال کو روکنے کے لیے کہ وہ اپنی اصل جو خلافت کا نظام اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا ہے اس کی بنیاد پر قائم رہے لہذا ہم رزیسٹ کریں گے اس تبدیلی کو اور میدان میں آ کر مقابلہ کریں گے یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اب ان دونوں میں ایک اختلاف ہوا حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رائے تھی کہ یہ مکہ ہے یہ اللہ کا گھر ہے یہ حرم ہے اور یہاں کے لوگ بہت سے برے اثرات سے ابھی تک بچے ہوئے ہیں پاک ہیں لہذا ہمیں یہاں رہنا چاہیے اس کو مرکز بنا کر ظاہر بات ہے اسی مکہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی تھی وہی سے وہ پھیل کر جو ہے ایک عظیم انقلاب کی شکشکل اس نے اختیار کی تھی ایک عظیم مملکت جو ہے حضور چھوڑ کر گئے تھے تو ہمیں مکہ میں رہ کر ہی اپنی تحریک شروع کرنی چاہیے لیکن ادھر حضرت علی کے پاس پیغام آ رہے تھے کوفے سے کوفہ چونکہ حضرت علی حضرت حسین کے پاس پیغام آ رہے تھے کوفے سے چونکہ کو حضرت علی نے دار الخلافہ بنا لیا تھا اور وہاں سمجھا جاتا تھا کہ حضرت علی کے ہمدرد اور حضرت شیان علی جنہیں ہم کہے ان کے ساتھ ہی ہم خیال یہ لوگ ہیں قسرت کے ساتھ اور وہاں سے اب خطوط کا تانتہ شروع ہو گیا آپ یہاں آئیے ہم بیتاب ہیں آپ کا استقبال کریں گے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تاکہ یہ جو قیسر و قسرہ کی سنت شروع ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکتا ہے وہ تانتہ مدھا ہوا ہے خطوط کا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کوفے جاؤں گا حضرت زبیر روکتے رہ گیا کہ نہیں کوفیوں پر اعتماد نہ کیجئے یہ زبانی کلامی ساتھ دیتے ہیں جب ڈنڈا چلتا ہے تو پھر یہ ہٹ جاتے ہیں میتان سے ان پر اعتماد نہ کرے ہاں لہٰذا یہی مکہ میں رہیے اور ہم دونوں مل کر ایک بڑی طاقت بن جائے گے اور یہ مکہ جو ہے ہمارے لئے حصار ہے یہ ہمارے لئے پناہ گاہ ہے یہاں سے اس دعوت کا آغاز کیا جائے اب یہ افسوس ہے اسے اللہ کی مشیط سمجھا جائے اللہ کی مرسی ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ تو بے اذن رب ہوتا ہے اللہ اپنی مسئلہتوں سے ہم سے زیادہ واقف ہے ہم تو نہیں سمجھ سکتے حضرت حسین نے فیصلہ کیا اور ڈٹ گئے اس فیصلے پر کہ میں کوفے جاؤں گا اب یہ بھی بات قرآن مجید میں آیا ہے حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا فَعِذَا عَظَمْتَا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ جب ایک مرتبعہ آپ ایک ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر توقل کیجئے پھر یہ نہیں کہ کبھی آگے کبھی پیچھے جاؤں یا نہ جاؤں یہ نہیں یہ تردد یہ نہیں بلکہ یہ کہ ایک فیصلہ کر کے ڈٹ جائیے اس لیے کہ جو بھی نتیجہ ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ پہ ہے لہذا اللہ پر توقل کیجئے فَعِذَا عَظَمْتَا فَتَوَكَّلْ اللَّهُ لہذا سب نے سمجھایا حضرت حسین کو کہ آپ گوفے نہ جائیں سمجھانے والوں میں حضرت عمر بھی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ کوئی قرابتداری جو ہے قریبی نہیں تھی لیکن بہرحال امت کی ایک شخصیت عظیم شخصیت تھے سمجھانے میں سب سے زیادہ زور صرف کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے ایک رشتے سے حضرت حسین کے چچا ہے ایک رشتے سے حضرت حسین کے نانا ہے کیوں حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس چچازاد بھائی ہیں عباس کے بیٹے ابو طالب کے بیٹے عباس اور ابو طالب بھائی ہیں تو یہ فرس قزن تھے حضرت علی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لہذا انہوں نے جب کہا تو گویا کہ ایک چچا ایک بزر سمجھا رہا ہے اور دوسرے رشتے سے حضرت نانا تھے حضرت حسین کے اور حضرت بھی قزن تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے چچازاد بھائی ہیں اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ حضور کے قزن نانا کے درجے میں آگئے تو یہ دو رشتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے اور انہوں نے بڑی الہا و ذاری کے سار بڑی اپنے مقام سے نیچے اتر کر خوش آمد کی ہے حسین خدا کے لیے باز آجاؤ حسین خدا کے لیے باز آجاؤ حسین اگر جانا ہی ہے تو اپنے بال بچوں کو لے کر نہ جاؤ جس طریقے سے تمہارے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالی لو کو کوفے کے اندر زباہ کر دیا گیا کہی ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی تمہارے بچوں کے سامنے زباہ کر دیا جائے باز آجاؤ لیکن حضرت حسین اب اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ایک ارادہ پختہ ہو چکا تھا اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کہ جاؤ میری طرف سے کوفے والوں سے بیعت لے اور پھر مجھے اتنا دو وہ گئے وہاں بارہ ہزار افراد نے بیعت کر لیا اب ان کا خط آگئے کہ یہاں تو فضا بلکل ہم وہاں رہے ہیں اتنے لوگوں نے بیعت کی ہے باقی بھی جیسے ہی آپ سامنے آ جائیں گے سب بیعت کر لیں گے لہذا یہاں پر کوئی ریزسٹنس کے لیے گویا کہ ہمارے پاس طاقت اس کوفے کے اندر بہت مضبوط طاقت ہوگی کہ ہم یزید کی حکومت کے خلاف ریزسٹ کر سکیں اس کے بعد ہوا کیا یزید نے عبیداللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیج دیا یہ شخص تھا بہت ڈنڈا چلانے والا اس نے سختیاں شروع کی تو بہت سے لوگ اس بیعت سے تائب ہو گئے لیکن مسلم بن عقیل وہ میدان میں آئے اور ان کے ساتھ ہزاروں آدمی آگئے جنہوں نے بیعت کی تھی ابھی تک بیعت پر قائم تھے اور انہوں نے گورنر کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گورنر کے ساتھ تیس چالیس آدمی تھے کل وہ چھتوں پر چڑھ گئے وہاں سے پتھراؤں کیا اور وہاں سے جو تیس چالیس آدمی کوفے کے تھے ان سے کہا تم اپنے اپنے لوگوں کو کہو کہ چلے جائیں واپس یہاں سے انہوں نے اوپر سے کہنا شروع کیا ڈڑایا بہت خوفناک نتیجہ نکلے گا اب عبیداللہ ابن زیاد تم سب کو حلاق کر دے گا ایک ایک کر کے بھیٹ چھٹی چلی گئی اور صرف چند افراد رہ گئے اور اس کے نتیجے میں حضرت مصد بن عقیل شہید کر دیا گئے بلکہ ایک شخص خانی نے انہیں پناہ دی تھی کوفے میں ان کو بھی قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا اس پر یہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ذریعے سے پیغام دیا قتل کیے جانے سے پہلے کہ دیکھو میں میرا تو وقت آگیا میں تو قتل ہو جاؤں گا شہید کر دیا جاؤں گا تم میرا پیغام حسین تک پہنچا دو رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہاں یہ بغاوت ہو گئی لوگوں نے کوفیوں نے الکوفی لا یوفی کوفی جو ہے وہ پورا نہیں کرتا اپنے عہد کو اور وفا کو اس کا ایک ثبوت ہمیں مل گیا ہے کہ سب کے سب منحرف ہو گئے بیعت سے آپ جہاں تک آگئے ہیں وہاں سے واپس چلے جائیے جب حضرت حسین کے پاس یہ پیغام پہنچا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ تو حالات بدل گئے لیازہ واپس چلنا چاہیے شاید عبداللہ بن زبیر کی راہ ہی سہی ہے ہمیں مکہی میں بیٹھ کر کام کرنا چاہیے لیکن اب جو ہے عرب کا ایک خاص مزاج ہے حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے آڑے آ گئے اب ہم اپنے باپ کے خون کا قساس لیے بغیر نہیں جائیں گے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بامروت انسان شریف النفس انسان کیسے ممکن تھا غیرت مند غیور انسان وہ کیسے ان کی بات کرتے تھا لہذا اچھا چلو چلتے ہیں کوفے کی طرف آگے بڑھتے چلے گئے کربلا میں پہنچ گئے جو کچھ وہاں ہوا ہے پھر آپ کو معلوم ہے اس میں یہ بات ہے پہلے ایک ہدار کا لشکر بھیجا تھا عبداللہ بن زیاد نے اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو باتیں کہیں وہ کچھ اثر انداز ہو گئے ان کا افسر جو تھا حر غربن یزید تمیمی وہ بعد میں حضرت حسین کا حامی ہو گیا اور حضرت حسین کے ساتھ ہی اس کو بھی شہادت نصیب پھر دوسرے کو بھیجا عمر بن سعید عمر بن سعید بھی ایک بڑی عظیم شخصیت کے باٹھ میں کا بیٹا تھا حضرت سعید بن ابی وقاس جو فاتح ایران تھے اور جن کو غزوہ اہد کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ اے سعید تیر چلاو میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جبکہ اہد میں گھیراو کر لیا تھا حضور کا اور کفار قتل کرنے کے لیے حجوم کر رہے تھے اور کچھ حضرت تیر چلا چلا کے انہیں پھیک رہے تھے دور جو ہے ہٹا رہے تھے ان میں سے حضرت سعید بن ابی وقاس بھی تھے پھر وہ فاتح ایران تھے اسی لیے گورنر بن گئے تھے ایران کے سعید جو ہے ان کا بیٹے یہ عمر جو ہے یہ اب ایک بڑے صوبے کا گورنر بھی تھا اس وقت چار ہزار آدمی دے کر بھیجا وہ بھی درمی کرتا رہا اس نے کوئی تشدد نہیں کیا اس کے اندر بہرحال اپنے عظیم باپ کے خون کا کچھ اثر تھا لیکن یہ کہ پھر ابن زیاد کو اطلاع مل گئی کہ عمر ابن سعید جو ہے وہ تو لیتو لال کر رہا حملہ نہیں کر رہا قتل نہیں کر رہا بلکہ یہ کہ وہ تو اس راستہ بھی دینے کو یہ تیار ہے کہ نہ مدینے کی طرف جائیے اور نہ آپ مکہ کی طرف جائیے نہ کوفے کی طرف جائیے بلکہ آپ چاہے تو تمشت چلنے جائیں یزید سے اپنا معاملہ کر لیں اس پر ابن زیاد نے پھر وہاں سے خط لکھا ہے میں نے تمہیں اس کام کے لیے بیجا تھا میں نے تمہارا تمہیں حکم دیا تھا حسین سے میری بیعت لو یعنی میری بیعت کے ذریعے یزید کی بیعت لو اور اسے پکڑ کر لاکہ میرے سامنے پیش کر لہذا پھر اس نے ایک بہت خونخار شخص کو زیادہ فوج دے کر بھیجا ہے اور وہ جو ہے اس نے آ کر جو ہے شمر دے پھر اس نے فیصلہ کو معاملہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان دنوں میں جو وہاں گزرے ہیں جتنے بھی کوفی آئے ہوئے تھے اکثروں بیشتر تو کوفے کے لوگ تھے ان سے کہا کہ میں خود نہیں آیا تم نے مجھے بلایا تھا اے فلاء ابن فلاء کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ آؤ اے فلاء ابن فلاء کیا تم نے مجھے پیغام نہیں بھیجا تھا کہ یہاں تشریف لائیے اور دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط موجود وہ ایک تھیلہ جس میں کہ خطوط تھے وہ بھی لاکہ بیدار میں لکھ دیا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شرافت اور اپنی صاف دلی کوئی اس کے اندر عیاری نہیں تھی ان کے اندر معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا نتیجہ کیا نکلا اب انہیں پتا چل گیا کوفیوں کو اگر اب حسین زندہ دمشق پہنچ گئے یزید کے پاس تو یہ ہم سم کا بھڑا پھوڑ دیں گے ہماری شامت آ جائے گی لہذا اب تو کسی صورتی نے زندہ نہیں رہنے دی ایک بڑا اہم واقعہ نوٹ کر دیجئے اس کو اس لیے کہ حضرت حسین نے ایک ایک نام لے کر اے فلا ابن فلا اے فلا ابن فلا کیا تم نے خط نہیں رکھا تھا کیا تمہارا پیغام نہیں تھا اب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہنڈہ اگر یزید کے ہاں جا کر پھوڑ دیا گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی یہی وجہ ہے حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد یہ نوٹ کر لیجئے بہتر آدمی تھے کل جس کو کہلے لشکر حضرت حسین کا رضی اللہ تعالی ان میں سے بیس خاندان بنی حاشم کے چشم و چراغ تھے بڑی بہادری سے لڑے ایک ایک نے لڑ کر جان دی ہے مہت سو کو بارہ ہے قتل کر بھی رہے تھے قتل ہو بھی رہے تھے ایک ایک کر کے قتل ہو رہے تھے شہید ہو رہے تھے بیس جو ہے خاندان بنی حاشم میں سے شہید ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایک بہت ہی انفیڈ چھوٹا بچہ وہ بھی شہید ہوا ہے باقی سب مرد تمام مرد سواء ایک حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی علی بن حسین زین العابدین کہنا ہے بعد میں وہ بیمار تھے وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے وہ بچ گئے صرف اچھا حضرت حسین شہید ہو گئے یہ ہے دس محرب الحرام سن اک سٹھ ہجری کیا مطلب ہے حضور کے انتقال کے ٹھیک پچاس برسمات سن گیارہ حجری میں حضور کا انتقال اور سن اک سٹھ ہجری میں حضور کے نواسے اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسین شہید کر دیا گئے اور اس کے بعد اس لشکر نے خیموں کو آگ لگا دی یہاں نکتہ سمجھ لیجئے آج کیوں لگائی انہیں معلوم تھا ہمارے خلاف ڈاکومنٹری پروف موجود ہیں وہاں پر وہ ہمارے خطوط کے تھیلے وہاں موجود ہیں اگر وہ باقی رہ گئے تو ہماری شامت آ جائے گی ہمیں کون بچائے گا ورنہ ظاہر بات ہے کہ اگر تو وہ دشمنی کے انداز میں بات ہوتی تو خواتین کی بھی بے حرمتی کی گئی ہوتی لیکن نہیں کسی نے دائر بات ہے کہ خانوادہ نبوت کہ کسی خاتون کی بے حرمتی نہیں کی قطعن نہیں کی قطعن نہیں کی لیکن خیمے جلانا ان کی ضرورت تھی تاکہ وہ ریکارڈ جو ہے ان کا وہ تلف ہو جائے سارے خطوط جو ہیں وہ جل جائیں تاکہ ان کے خلاف ثبوت باقی نہ رہے یہ عظیم سانحہ کربلا ہے اب چونکہ یہ ہماری تاریخ کے ان واقعات میں سے ہے جس پر بہت کچھ اختلافات ہیں مختلف گروہوں کی تعبیرات بہت مختلف ہیں ایک طرف اہل تشیعوں کا اپنا بیان ہے دوسری طرف اہل سنت کا ایک اجماعی بیان ہے تیسری طرف کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی لو پر الزام لگا رہے ہیں اہل سنت میں سے کہ وہ تو حکومت کے طالب تھے وہ اقتدار کے خواہش مند تھے وہ عجیب القتل تھے حضرت حسین اگرچہ شغارے صحابہ میں سے تھے یعنی حضور کی حیات تیبہ میں ابھی چھوٹے بچے تھے لیکن ان کا شمار صحابہ میں ہے اور پھر یہ وہ شخص ہے جو حضور کی گود میں کھیلا ہے یہ وہ ہے جو حضور کے شانوں کے اوپر جس نے سواری کی ہے علامہ اقبال نے جیسے حضرت اسماعیل کے لیے کہا ہے کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی ظاہر بات ہے حضرت اسماعیل کس سکول اور مدر سے دارال علوم میں پڑھے نہیں تھے کہ وہاں پتا چلتا کہ والد کا حق کیا ہے یہ فیضان نصر تھا ابراہیم کے نگاہ کا یہ فیضان تھا کہ بیٹے کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا کہ یا وطفال ما تو امر ابا جان جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں اور جو حکم آپ کو اس خواب کے ذریعے مل رہا آپ تر وہ ذریعے ستجدنی انشاءاللہ من السابرین تو اسماعیل کا معاملہ اگر یہ تھا فیضان نظر سے تو حضرت اسماعیل تو حضرت ابراہیم کے پاس زیادہ رہے بھی نہیں وہ تو مکہ میں رہے حضرت عثمان حضرت ابراہیم تو شام میں رہتے تھے کبھی کبھی آ جاتے تھے اس سے زیادہ معاملہ نہیں تھا وہ فیضان نظر حضرت اسماعیل کو تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نظر کتنا ہوگا اس کا آپ اندازہ کیجئے یہ کوئی جنگ افتدار نہیں تھی معاذ اللہ سمع معاذ اللہ سمع معاذ اللہ بلکہ انہوں نے اپنا ایک فرضے بند سے بھی سمجھا ہے کہ میرے نانا کا لائے ہوا نظام اور اس کے اصول اب ٹوٹ رہے ہیں جیسے حضرت ابو بکر کا قول میں نے آج بھی آپ کو سنایا کیا دین میں ترمیم اور تنسیخ کی جائے گی دین کی باتوں کو بدل دیا جائے گا جبکہ میں ابھی زندہ ہوں اسی طریقے سے گویا کہ زبان حال سے حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبین رضی اللہ تعالی عنہما انہم ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم روکیں گے آپ اختلاف کر سکتے کہ حضرت حسین کی رائے صحیح تھی یا حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے صحیح تھی یہ کہہ سکتے ہیں آپ لیکن کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر ان کی نیتوں پر حملہ کرتے ہیں ان کو تو یزید نے دولت سے خرید دیا تھا ماز اللہ سمہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ یہ دونوں جلیل قدر صحابہ ہیں یہ تو صغارے صحابہ میں سے نہیں ہیں یہ جوان تھے پورے حضور کے زمانے میں جنگوں میں حصہ لیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے عبداللہ ابن عباس نے نظیر اللہ تعالی عنہ انہیں کوئی رقم نہیں خرید سکتی تھی کوئی دولت نہیں خرید سکتی تھی جو رائے انہوں نے قائم کی تیانتاً قائم کی اور ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ جب کوئی نئی صورتحال پیدا ہو جائے اور اجتحاد کی ضرورت پیش آ جائے اور پوری کوشش کر کے مجتہد اجتحاد کر رہا ہے تو اگر اسے غلطی بھی ہو جائے مجتہد مختی خطاکار اس کو بھی اکہرہ ثواب ملتا ہے اور مجتہد مصیب وہ مجتہد کے جس کی رائے صحیح جس کا فیصلہ صحیح اسے دورہ ثواب ملتا ہے تو ان کے مابین ایک اختلاف رائے کا ہوا اجتحاد کا ہوا آیا یہ غلطی اتنی بڑی ہے کہ امت میں تفرقہ پیدا کیا جائے امن و امان کو برباد کیا جائے خوریزی کا بازار گرم کیا جائے یا نہیں دو کی رائے ہوئی ان کی مخلصانہ رائے تھی دیانت دارانہ رائے تھی ہم ان کے نیت پر حملہ نہیں کر سکتے آپ اختلاف کرنا چاہے تو کیجئے اسی طرح حضرت عبداللہ بن زمیر اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر بات ہے کہ ان کا بھی ایک اجتحادی رائے تھی کہ نہیں یہ دین کے نظام کے اندر بہت بڑا رکھنا پڑ رہا ہے یہ تو اب قیسر اور قسرہ کی سنت شروع ہو رہی ہے یہ اسلام کے دین کے اوپر طریقہ عمل نہیں ہو رہا ہے تو ہم اسے اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر بھی اسے روکیں گے روکنے کی کوشش کریں گے رکے نہ رکے ہم اپنی جانیں دے دیں گے یہ بھی دیانت دارانہ رائے تھی مخلصانہ رائے تھی ان کے نیت پر کوئی حملہ کم سے کم اہل سنت والجماعت میں سے کسی شخص کو حق نہیں ہے اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے السحابہ تو کلہم عدول صحابہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب عدول ہیں ان میں بدنیتی نہیں آسکتی خطا ہو سکتی ہے اہل سنت کے نزدیک معصومیت خاص سے نبوت ہے نبوت ختم ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد معصوم کوئی نہیں ابو بکر بھی معصوم نہیں عمر بھی معصوم نہیں عثمان بھی معصوم نہیں علی بھی معصوم نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعی تو معصوم کون ہوگا عبداللہ ابن عباس بھی معصوم نہیں عبداللہ ابن زمر بھی زبیر بھی جو ہے معصوم نہیں حسین ابن علی بھی معصوم نہیں اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر کوئی معصوم نہیں انہوں نے اپنی رائے قائم کیے اس پر عمل کیا ہے دیانت دارانہ سنسیریٹی کے ساتھ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر طرح کا عجل و ثواب ہے سب کے لیے حضرت عبداللہ ابن زمیر کی رائے اس اعتبار سے بہتر ثابت ہوئی انہوں نے مکہ میں پھر حکومت قائم کی نو برس تک ان کی حکومت قائم نہیں بن امیہ ختم نہیں کر سکے سن تہتر میں جا کر ان کی شہادت ہوئی ہے اور ایک مرہدہ تو وہ بھی آیا تھا کہ شام اور مصر کی دونوں صوبے جو ہیں وہ بھی ان کے تحت آگئے تھے تو واقعہ یہ ہے کہ اگر جہ حضور نے ہمیں منع کیا ہے کہ کبھی یہ نہ کہا کرو کہ ایسا ہوتا تو یہ ایسا ہو جاتا نہیں جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا اللہ کے اذن سے ہوا حدیث کے الفاظ ہے انہ کلمت اللہ تفتہو عمل الشیطان یہ جو لو کاش یہ ہو جاتا کاش یوں ہو جاتا تو بڑے اچھے نتیجے نکلتے یہاں سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ورنہ واقعہ یہ ہے کہ دل سے یہ بات نکلتی ہے اگر حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر یک جا ہو جاتے اور مکہ کو اپنا مرکز بنا کر جو عظیم مقصد انہوں نے اپنے سامنے رکھا تھا کہ یہ جو روایت غلط آ رہی ہے اسلام کے دینی سیاسی نظام کے اندر اس کو ہم روکیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرما دیا تھا لیکن یہ پھر ہم کہیں گے ما شاء اللہ قان وما لم یشاء لم یکن جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا حضرت حسین کو وہ عظیم شہادت اللہ نے دینی تھی وہ اونچا مقام عطا کرنا تھا اور پھر ان کی عظیمت ان کا صبر ان کا ثبات ان کا استقلال معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر کتنی کچھ طاقت رکھی ہوئی ہے اور کتنی کچھ صلاحیت اللہ نے ودیت کی ہے وہ جس طرح ڈٹے رہے کھڑے رہے واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی نو انسانی کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک سبق ہے اور وہ سبق یہ ہے کہ آپ حق جو بھی آپ حق سمجھیں اس حق کے اوپر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اور اس میں پرواہ نہ کیجئے کہ آپ کی نفری کم ہے یا آپ کے ساتھ آداد زیادہ کوئی خیال نہ کیجئے اس کے فکر نہ کیجئے کہ حالات ادھر ہیں یا ادھر ہیں حالات سازگان آپ کے دشمن کے ساتھ ہیں یا آپ کے ساتھ ہیں کوئی فکر نہ کیجئے حق حق ہے اس کا ساتھ دینا لازم ہے اس کے لیے جان دے دینا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَبْوَاتِ ہرگز نہ کہنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں بَلَا حِيَاؤنُ وہ تو زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون یہ تمہیں شعور نہیں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اب یہ تمام مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے ہم تمہیں لازمان آزمائیں گے بَشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ خوف سے وَلْجُوعِ اور بھوک اور فقر و فاطح سے حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو بیاس کے ذریعے سے آزمائیا گیا حالانکہ دریا دور نہیں ہے لیکن پانی بند کر دیا گیا کیسی کیسی شدت اور کیسے کیسے سخت حالات کا سامنا کیا لیکن جھکے نہیں درندر نہیں جھکی ڈٹے رہے اپنے موقف کے اوپر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَوْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَبَرَاتِ اور ہم تمہیں جانی اور مالی نقصانات کے ذریعے سے آزمائیں گے وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ اور اے نبی بشارت دے دیجئے سبر کرنے والا اَلَّذِينَ اِذَا عَصَابَتُمْ مُصِيبَتُمْ وہ کہ جن کو اگر کوئی مصیبت آئے ان پر نازل ہو جائے قَالُوا تو وہ کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ ہی کہیں اللہ ہی کی طرح ہمیں لوٹ جانا ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ یہ ہیں وہ جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے درود ہے اور رحمت ہے وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی ہدایت یافتہ ہے اللہ ہم ربنا جعلنا منہم اللہ ہم ربنا جعلنا منہم میرے اور آپ کے لئے سبق یہ ہے صرف حضرت حسین کا کوئی دن بنا لینا یہ نہیں ہے ٹھیک ہے یاد تاتا کیجئے بہت اچھی بات ہے لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اگر حضرت حسین نے اپنی ہی نہیں اپنے خاندان کی اپنے عجزہ و اقربہ کی اپنے ساتھیوں کی جانوں کی قربانی پیش کر دی حق کے لئے تو ہمیں بھی فیصلہ اور سبق یہ لینا چاہیے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے ہرچے بعدہ بعد چاہو اس کے نتائج کچھ بھی نکلے اقول قولی حضا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ